بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریز سے ہوں گے تو اچھا چیز آدمی آپ کے ساتھ جو ہے سلیز کی ڈیزائنی شیئر کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو زور پسکر کریں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہ کیا کریں وی� اسspeaking hebben دیزائنین کی طرف کے اس کو ریکنے یہ کی زیادی کرنے جائے تو سب سے پہلے ہم کریں گے ٹھیک ہے کہ فیبریک کے لئے جائے اس کی ہم نےsåیں discussing بنائےرویں پٹیاں فٹی کر لیں ایک ہماریب میں اس نیشان لگا سے یnungФکلہ ماری چڑائی میں ہم دیکھ ویڈی کر لیں ایک ہیں چڑائی میں ڈیزائنی فٹی کر ل میرے日 پھر ہم نے کیا کرنا یہ جسے ایک پٹی ہم کو تک ہے pi حیفریک کری تاکھ بھی کہ پٹی اس کا پاتی کے یہی پٹی اوپر رکھ کے اگر آپ اس کو بھی اوپر رکھ رکھ کے ہم اس طرح سے پٹی ہیں جو ہے وہ کٹ کرنے کے جتنی ہمیں چاہیے تو میں آپ کو یہ بتاتی چاہوں کہ میں نے یہ جو فیبرک لیا ہے اس دیزائننگ میں اگر آپ نے سلیوز کی دیزائننگ اس طرح سے کرنی ہے تو میں نے یہ لیا ہے فیبرک جب غوز کے اوپری مہیندگے ہم نے اادے پیر کی سلائے لگانے ہیں جتنی ہماری بریق سلائے ہوگی prossانے ہی وہ نکلے healthier جتنی بنیگیں بریق تیار ہوں گی maltدگی دیزائنگ اچھی ہوگی فینشنگ کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ دوریاں نکال لینی ہے تو ساری دوریاں ہم نے اس طرح سے نکال کے جو ہے وہ پہلے تیار کر لینی ہے دوریاں تیار کر لینی ہے تو پھر ہم اس کی دیزائنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوریاں ہم نے تیار کر لینی ہے اب ہم نے پیٹرن تیار کرنا ہے اس کے لیے ہم نے جو 1.5 چڑائی ہے اور 2 پوائنٹ اس کی لیندھ ہے 2 اینچ کی لیندھ ہے اور 1 اینچ ہم نے سینٹر سے چڑائی لینی ہے دیکھیں جو ہم نے 1.5 چڑائی ہے وہ جو 1 اینچ سے اوپر ہے وہ ہم نے ایکسٹر سائیڈوں پر چھوڑ کے کٹنگ کیا 1 اینچ اس کی سینٹر میں سے چڑائی ہے 2 اینچ اس کی لنبائی ہے 2.5 اینچ ہم نے پیپر کے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کسی بھی کوپیاں جسٹر وغیرہ کا لینے آپ میں نے یہ کپی لی ہے اس کا باہر کا کور ہے اس طرح سے ہم نے 2.5 اینچ اس کی چڑائی لے کے پاس ٹکٹ کر لی ہے 14 اینچ اس کی جو ہے وہ لیندھ ہے اور 2.5 ہے ٹکٹ اچھا ٹو اینچ جو ہے وہ ہم نے سینٹر کا پارٹ لینا ہے اور سائٹوں پر جو ہے وہ ایکسٹر اس طرح سے چھوڑ کے تو اس طرح سے ہم نے سیڈی لائن ڈراؤ کر لینا ہے سینٹر کا پارٹ 2 اینچ اٹھا ٹک ہے اب ہم نے یہ جو لیپ کی شیف کٹ کی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے 2 اینچ اس کی لیندھ ہے ٹک ہے تو ہم نے یہ سینٹر کا پارٹ میں 2 اینچ ہی لیا ہے تو اس طرح سے رکھیں ہم نے یہ جو شیف کٹ کی تھی لیپ کی پیٹرن تیار کی اس کو ہم نے اس طرح سے رکھیں ڈراؤ کرتے جانا ہے اس طرح سے اب ہم نے دو پتیوں کے سینٹر میں ایک پتی اگینڈ ڈراؤ کرنی ہے ٹک ہے اس طرح سے تو اس طرح سے ہم نے یہ پیٹرن اپنا جو ہے وہ تیار کر لینا ہے پھر اس ہی کے اوپر ہم دیزائننگ کریں گے ٹک ہے تو ہم نے یہ کم یا زیادہ نہیں کرنا بلکل برابر رکھ کے جو ہے یہ پیٹرن تیار کرنا ٹک ہے اچھی فنشنگ کے ساتھ تو ہم نے یہ کٹنگ کر لی ہے سلیو کی اور اب ہم نے یہ جو پیٹرن تیار کیا ہے یہ جو ہم نے دوریاں نکال لی ہیں اس کو ہم نے اس طرح سے اس پیٹرن کے اوپر رکھ کے سلائیاں لگانی ہے ٹک ہے تو سلائی ہماری جو بلکل برابر آنی چاہیے ٹک ہے اس دوری سے نیچے نہیں ہوترنی چاہیے ٹک ہے تو دوری کے بلکل سینٹر میں ہماری سلائی آنی چاہیے تو اس طرح سے ہم نے جو ہے اپنی دوریاں جو ہے ڈیزائن کے اوپر جو ہے فکس کر لی ہے اچھے سے ٹک ہے اور آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ میں نے جو ہے شموس سل کا فیبرک لیا ہے آپ کو بھی خامج کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ میرا صرف سے ہی هو، شٹ ہے ن لو deixar میں اٹھا تو ان رولی رحم کیلہ میں ہے شموس سل کا فیبرک میں ہے تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شموس سل کا فیبرک ہے تو بہت potent کے دوریاں سے اتنی اس کی پیزش میں بنا سکتی ہیں لان کے فیبرک کی اتنی اس کے مرچ سے سیدھی نہیں ہوتے کیونکہ یہ سلپ کے فیبریک ہوتا ہے تو یہ جلدی سیدھی ہو جاتی ہے اس کی لوٹ دوریاں آسانی سے نکلتی ہیں ٹھیک ہے جتنی بریقہ آپ نکالنا چاہئے نکال سکتے ہیں اور جتنی بریقہ آپ کی دوری ہوگی فینشنگ زیادہ اچھی آئے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پیٹرن کے اوپر دوریاں جو ہے وہ پیٹرن کو لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے کپڑا لیا تھا وہ ہاف گز کا ہاف پیس تھا ٹھیک ہے ہاف گز نہیں تھا ہاف گز کا بھی ہاف پیس تھا ٹھیک ہے تو ہم اقصر پائپنگ زیادہ کے لیے شموسیل کا فیبرک لیں تو یہ دکان در جو ہے وہ چار گیرہ کہہ کے یہ کپڑا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو چار گیرہ بول سکتے ہیں اسے چار گیرہ میں جو ہے یہ آپ کی سلیوز کی ڈیزائننگ ایزیلی ہو جائے گی آپ کا یہ کم نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے جو سلیوز کی ڈیزائننگ کے لیے جو فیبرک یوز کی ہے وہ چار گیرہ تھا ٹھیک ہے یعنی کہ ہاف گز کا بھی ہاف تو آپ نے یہ ڈیزائننگ جو ہے اگر آپ کو اچھ لگی تو اپنے ٹھیک ہے اس رائے کہ ڈیزائننگ تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو پہننی بہت اچھی لگتی ہے کچھ ڈیفرنٹ کرنا بھی چاہیے تو اگر آپ کو یہ ڈیزائننگ اچھی لگی تو آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈیزائننگ کیسی لگی ویڈیو بناتے وقت تو وہ محنت ہوتی بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو ہم آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیا کریں ٹھیک ہے اس سے ہماری محنت ضائع نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو کارنلی آپ ویڈیو کو لائک کیا کریں ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا گیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس طرح سے جو ہے اچھا پہلے میں نے یہ دو لیف یعنی کہ دو لیف ہم نے پہلے ڈراؤ کی پھر اس کے سینٹر میں رکھے اگین لیف ڈراؤ کیا آپ پہلے چاہیں تو سنگل سنگل پہ بھی ڈوری یہ لگا سکتی ہے اور سینٹر والے پہ بعد میں لگا لیں لیکن اگر آپ لگانی تو ہے لیکن اگر آپ ایک ساتھ رکھ کے بھی لگانیں جیسے میں نے سٹارٹنگ میں لگائیں تو ویسے بھی لگا سکتی ہے ٹھیک ہے شیپ ایک ہی آنے میں ٹھیک ہے اس طرح سے لگا لیں یا اس طرح سے لگا لیں تو اس سے یہ شموسیل کے فیبک میں یہ بات بھی ہے کہ یہ دولائی کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر ہم دوسرا کپڑا لیں تو وہ تھوڑا دولائی کے بعد میں فولڈ ہو جاتی ہیں لپس کو گیرا اس کی ہم لگائیں تو وہ فولڈ ہو جاتی ہیں یہ جو شموسیل کے فیبک میں ہم نے اس کی دیزائننگ کرنی ہے ہماری شیپ دولائی کے بعد بھی وہی رہنی ہے ٹھیک ہے اس نے خراب نہیں ہونا ٹھیک ہے تو ویسے بھی اگر آپ کسی انڈروائی شیٹ کے اوپر یہ ڈیزائننگ کر رہی ہیں تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ نے بھی شموسیل کا فیبرک ہی یوز کرنا ٹھیک ہے تو اس سے جو ڈیزائننگ کے آپ کی زیادہ اچھی فنشن کے ساتھ آئی گی ٹھیک ہے وہ دولائی کے بعد بھی رف نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنی ڈوئیاں جو ڈیزائننگ کے اوپر فکس کر لی ہیں اب ہم نے یہ سلیپ کی اُلٹی سائٹ بھی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو انڈروائیٹری کے فلارز نظر آ رہے ہیں کہ یہ اُلٹی ہیں ٹھیک ہے اُلٹی سائٹ پہ ہم نے اس طرح سے رہ کے پلٹے کے ساتھ اس طرح سے ہم لگاتا ہے کہ ہم نے پلٹا باہر کی سائٹ پہ لے کے آئے ہیں اگر آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بھی اس طرح سے شرٹ ہوگی اگر آپ کے پاس اس طرح سے کوئی امروائیٹری والی پٹی میرا نہیں ہے تو آپ پلٹے کے ساتھ اندر کی سائٹ پہ بھی پٹی لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے گم سلائی کے ساتھ ہی اس کو لگانا ہے فکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ پلٹا باہر کی سائٹ پہ یہ پٹی لگائی ہے ٹھیک ہے تو اس کی نیکی ڈیزائنگ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں نے اس کی نیکی ڈیزائنگ اس طرح سے کی تو یہ ہم نے جو پیپر یوز کی ہے اس کو ریموو کر دیں گے بہت آرام سے زیادہ کینچنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا ہماری ڈوریاں جو وہ ان کی فینشنگ جو ہے وہ اچھی نہیں آئے گی اگر آپ زور زبرزستی کریں گے بہت آرام سے آپ نے یہ پیپر ریموو کرنا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو ملا کے ڈوریوں کو سینٹر میں ایک پل فکس کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ہم نے جو شیپ ریڈی کی ہے وہ ہی رہے گی ٹھیک ہے تو خراب نہیں ہوگیا آگے پیچھے نہیں ہوگیا دیکھیں ہم نے دونوں پتیوں کو ملا کے سینٹر میں ایک سٹچ لگا کے اوپر ہم نے ایک پل فکس کر کے اچھے سٹچ لگا دینا تاکہ یہ ہمارا پل جو ہے اپنی جگہ پر اچھے سے فکس ہو جائے دلائی کے بعد بھی ایک کھلے نا ٹھیک ہے یہ نہ ہوگی آپ کو بلکل ایک ایک جو سٹچ کے ساتھ لگا دیں ایک دفعہ ڈیزائنگ اچھی ہو جائے اور بعد میں دلائی کے بعد ساری کھل رہی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی تو ہماری ڈیزائنگ جو ہے وہ دلائی کے بعد بھی خراب نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اچھے سٹچ لگا رہا ہے جو کھلے نا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم نے یہ پل فکس کر لینا ٹھیک ہے دیکھیں میں نے یہ امرویڈری والا کلر لیا ہے پل کا یہ گولڈن سی شیڈ ہے اس میں اورینج اورینج گولڈن گولڈن شیڈ ہے تو میں نے یہ پل کا کلر ہو لیا جو ہمارے میری ڈیزائنگ میں کلر ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی کوئی بھی میچنگ میں کلر یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہے یہ دیکھیں یہ رہی ہے ہمارے سیر کی فائنل لک تو اگر آپ کو میری ڈیزائنگ اچھے لے تو آپ نے ٹرائی ضرور کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں تو مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ڈیزائنگ کیسی لگی تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی ڈیزائنگ کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ